سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں ہوں ریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں تی جیفریز ناظرین آج بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہیں تھوڑی پیچھ میں طبیت زینی کیسے کے لیے ماتواد چاہتا ہوں آپ سے اور آج جیسے کیا آپ نے لیکھا کہ ساکھا وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے آج سیالکورٹ کو جلسہ کیا اس جلسے کو لیکن ناظرین آپ صبح تقریباً میں نے دیکھا کہ چھے تھاڑا چھے بجے سے لے کر اور دوپہر تک بڑے مسئلے مسائل وہاں پر چلتے رہے اور اسمان ڈار صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان کے بھائی امار ڈار ایسی ہامید رضا صاحب ہیں اور کافی سارے رکھے ساتھ اور بھی کچھ کارکون آن تھے جن کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد تو خیر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا لیکن یہ مسئلہ مسائل بہت سارا دن یہ اس طریقے سے کمپیٹ چلتے رہے اسی طریقے سے پنجاب کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے شفکت نمون صاحب پھر وہ سیال پورٹ پہنچے اور انہوں نے بھی جیسے بتایا کہ خان صاحب آپ جوہے نا آج جلسہ لازمی کریں گے سیال پورٹ میں اسمان ڈار بھی یہ کہہ چکے تھے پھر اس گراؤنڈ سے ہٹ کر آج دوسرا گراؤنڈ ان کو انہوں نے سلیک کرنا پڑا اور وہاں پر فیکٹری گراؤنڈ کے اندر پھر آج انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور بہت بڑا جلسہ تھا جیسے کہ وہ اپنے مستقیل جلسے اپنے جو کرتے آرہے ہیں صاحب کا جلسے مسلسل وہ جلسے ہو رہے ہیں اور آج ایک جگہ جلسہ گراؤنڈ میں نہ کرنے دینے کی وجہ سے پورا پاکستان میں جگہ جگہ جلسہ جو نہیں ہے دکھایا گیا تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ دیکھ لیں کس طریقے سے سارے معاملات یہ آگے چل رہے ہیں اور جلسہ بہت بڑا تھا عمران خان کا اور جیسے وہ وہ سادش کے بارے کو بات کرتے ہیں تو آج انہوں نے بہت بھی بھاتیں لیکن آج انہوں نے بہت کئی حفافovی پہ ماکو بات کی ان혔وں نے بہت تفصیل سے hochladی کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کر رکھ دی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ ہوا تو وہ ویڈیو منظر عام پر لا دی جائے دکھا دی جائے لوگوں کو کہ اس میں سازش کرنے والے یا مداخلت کرنے والے یا جن جنہوں نے اس میں جو جو ساتھ دیا ان کے ناموں کے ساتھ وہ ویڈیو انہوں نے ریپورٹ کروائی ہے پکول ان کے اور کہ وہ سامنے آباب پبلک کے سامنے لے کر آجائے جائے نام اور کونکور اس میں شامل تھا جس طریقے سے ان کو تھریٹ ہیں اس حوالے سے انہوں نے بتایا تو باقی تو دروہ یہی ہے کہ اللہ پاک کرم کرے ان کی زندگی کو اپنا رحم فرمائے سب کی زندگی کو اپر اور اسلام آباب کی قول وہ بتا رہے ہیں کہ اب دیکھیں ان کا کل فیصلہ باد میں جلسہ ہے اور کل کے کیا صورتحال ہوتی ہے کیونکہ جلسے وہ مستقل جو ہے نا ان کے جلسے بیس طریق تک چلتے رہیں گے اور بیس طریق کے بعد جو ہے نا انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ بیس طریق کے بعد میں پہنگوں گا تو اسلام آباب کی طرف سب مارچ کریں گے اور جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں اور ان کی کافی سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے یا تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اور عمران خان صاحب بھی تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اگر کوئی راستے بلاک ہوئے یا کچھ ہوا تو ایک تو وہاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی تصادم ہونے کا خچا پیش ہے خچا ملد دکھتا ہے دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ایسی پرابلم ہوئی تو پورے ملک میں جگہ جگہ پر ہر شہر میں دھرنا دے دیا جائے گا احتجاج جاری رکھا جائے گا تو اگر ایسا پورے ملک ہو جائے تو ناظرین ہے تو پورے ملک جائم ہو جائے گا اور زیادہ مسئے کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس لئے وقت سے پہلے اس سارے معاملات کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اپیل یہی ہے کہ اس کو وقت سے پہلے پہلے دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور نہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی تصادم کا راستہ یا کچھ اور مسئے مسائل ہوئے تو وہ زیادہ ملک پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ وقت سے پہلے پہلے سارے معاملات حل کر لیے جائیں اور وہ الیکشن کی تاریخ کا وہ کہہ رہے ہیں demand ہے انکہ تو الیکشن کی تاریخ announce کر دی جائے تو یہ سب کا ہی مطالبہ تقریباً یہ ہے اسی طریقے ساتھ نونلک کے اندر سے بھی کیسر احمد شیخ صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس دیکھی میں نے سنی کل کی آج کی آج بھی کیوی چینل پر یہ ہی بتا رہے تھے کہ ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے اور یہ تقریباً اور اوپر مزید جائے گا مہنگائی بہت آپ کے سامنے کم نہیں ہو رہی بڑھتی جا رہی ہے دن بر دن اور اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس ٹیم اور کیونکہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ مہنگائی روپے کا نام نہیں لے رہی پیٹرول کا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ ایک سو پچانوی روپے لیٹر ہو جائے گا اب ایک سو پچانوی روپے لیٹر ہونے کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سو پچانوی روپے یعنی کہ ڈالر لے لیں یا پیٹرول لے لیں بات ہوئی ہے تو یعنی کہ اتنا زیادہ مہنگائی روپے جاتی جا رہی ہے اب مسئلہ یہی کہنے کا ہے کہ عوام پھر کوئی بات ہے کہیں تو پھر سب کوئی برا لگتا ہے بعض دفعہ آپ سمجھ سکتے ہیں اب کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت ان کی آجائے گی نو کانفیڈنس کے بعد تو کامیاب ہونے کے بعد تو وہی جی ڈالر سو روپے پر آجائے گا چینی ساٹھ روپے پر آجائے گی پیٹرول پچاس ساٹھ روپے پر آجائے گا تو وہ تو خیر اگزائیسی بات ہے کہ ہوای باتیں ہوتی ہیں ساری ہے سب کو پتہ ہی ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اور برہا یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے اور دیکھیں میں اُس دن بھی ایک چیز سے اقتلاب کر رہا تھا اور آج بھی میرا اقتلاب اس چیز کو برقرار ہے اب اس کو کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے شہباز شریف صاحب اس ٹیم جو ملکے پرائم میریسٹر ہیں ان کو سب بہت اچھا ایڈویسٹیٹر مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ پنجاب کی حد تک تھے یہ اس ٹیم پورے ملک کی بات ہے پنجاب کی حد تک ایڈویسٹیشن چلانا اور آپ کے بھائی اوپر نواز شریف جو ہے وزیراعظم اور ایڈویسٹیشن آپ پنجاب کی چلائیں تو وہ تو سمجھ میں آتی یہ بات لیکن پورے ملک کو چلانا اس میں اور پنجاب کی ایڈویسٹیشن چلانے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور یہ فرق آپ سمجھ سکتے ہیں چاروں سوپوں کو لے کر چلنا دس اور مسئلہ مسائل ہیں فینائنس کے مسئلے ہیں آگے مہنگائی کے مسئلے ہیں بجلی آپ کے سامنے پورے ملک میں کے سن کتنے گھنٹوں کی لوڈ شیلنگ ہو رہی ہے عوام اور پریشان ہے گرمی آپ کے سامنے کتنی پڑ رہی ہے گرمی کم ہونے کا نام نہیں لی رہی اور اسی طرح سے لوڈ شیلنگ کم ہونے کا نام نہیں لی رہی نہ مہنگائی کم ہونے کا نام لی رہی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے ہی پڑتی ہیں یہ کچھ اختلافہ ضرور ہے تو برحال یہ سارے معاملہ تو چلتے رہیں گے اور کچھ اختلافی نوٹ میں نے ایک دو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور آج بھی میں اسی اپنی بات پر قائم ہوں کہ ہمارے کچھ سیاست دان اور کچھ ہمارے ملک کے نامور صحافی حضرات کچھ جو تھوڑے مزرگ ہو چکے ہیں عمر میں بڑے ہو چکے ہیں نہائیت عزت کے ساتھ تہزید کے ساتھ عدد کے ساتھ وہ آج تک انیس سو ستر نوے سے بہار ہی نہیں نکل سکے کہ جی انیس سو ستر میں یہ ہوا تھا انیس سو نوے میں یہ ہوا تھا عمران خان کا دو ہزار کا چوتے کا درنایا ایسا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوسا تھا سر اختلاف یہ ہے کہ یہ ٹائم دو ہزار بائیس چل رہا ہے اور یہ دو ہزار بائیس بہت آگے چل چکا ہے آج ہر بچے بچے کے پاس موبائل ہے ہر کسی کو ایک ایک منٹ کی ریپورٹ مل رہی ہوتی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایک ایک منٹ کی سب کے پاس ریپورٹیں ہوتی ہیں کہ کہاں پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا مہنگائی کہاں ہوئی کتنی ہوئی ڈالر کتنے کا ہو گیا کتنے کا نہیں ہوا اب یہ پہلے جیسا ٹائم نہیں ہے یہ ٹائم بہت آگے جا چکا ہے تھوڑا اس چیز کو سمجھنا ہوگا پھر نوجوان بہت آگے 65% اس ملک کے اندر تقریبا نوجوان نسل ہے اور ہم نوجوان نسل بھی ظاہر سی بات ہے سب چیزیں دیکھ رہی ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر چیزیں سب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو سوال تو کریں گے نا اور سوال ظاہر سی بات ہے اس ملک کا اگر پاکستانی کوئی فرد جو کسی ادارے سے یا کسی سے بھی کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو یہ اس کا رائٹ بنتا ہے وہ اسی ملک کا شہری ہے اگر اس ملک کا شہری نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے اس ملک کا شہری اسی ملک اداروں سے سوال پوچھے گا نا آپ ہی لوگوں سے پوچھے گا اس میں پھر اتنا برا ماننے والی کیا بات ہے میری یہ سمسے باہر ہے اور آج کل سبر کا پیمانہ جو ہے نا لبریزہر کسی کا ہو جاتا ہے جس طریقے سے سیاست میں بل کے اندر جو ہے نا سیاسی ادم استقام ہے اسی طریقے سے لوگوں کے دماغ میں ادم استقام ہے کوئی اسٹیبل ہی نہیں ہے دماغ کسی کا آپ کسی سے بھی کوئی بات کر لیں اسٹیم لڑنے جھگڑنے پر تل جاتا ہے آپ کسی سے ایک سوال پوچھ لیں وہ آگے سے دس باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے سوال گندوں کریں جواب چنا ملتا ہے تو یہ تو آپ کے سامنے ہی سارے معاملات ہیں اور لوگ دیکھیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں بھی تو صحیح اٹھا رہے ہیں تین سے چار دن ملک کی گورنمنٹ جو ہے نا پوری کابینہ اور وزیراعظم صاحب ملت سے باہر رہے ہیں لوگوں کا سوال پوچھنا رائیڈ ہے وہاں سے آ کر آپ نے کیا لوگوں کو مطلب پیغام دیا آپ نے کوئی ان کے لئے سستائی کر دی کوئی سستی چیزیں پروائیڈ کر دی پیٹرول سستہ کر دیا ڈالر نیچے آ گیا کچھ بھی نہیں ہوا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں ہم تو اس میں ملک کی بہتری کے لئے کریں اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ابھی کل کے جلسے میں ہے اور پھر آنے والے وقتوں میں جلسے ہوں گے اور عمران خان صاحب اس میں کیا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ریپورٹیں برحال یہ ہی آ رہی ہیں کہ دیکھیں کیونکہ رانہ صلی اللہ صاحب بھی جیسے ان کے بیان ٹی وی پر آ رہے ہیں مسلسل خبروں میں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ جیسے ان کے بیانات ہیں آگے سے پھر اس طرف پوری عمران خان صاحب پورا سمجھنے کے لوگوں کو لے کے نکلنا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھیں اب اونٹ بیس کا روڈ بیٹھتا ہے تو اللہ پاک اپنا کرم کرے اور ملک تصادم کی طرف نہ جائے تو انشاءاللہ جیسے ریپورٹیں جیسے جیسے آتی رہتی ہیں آپ کو ان چیزوں سے آگا کرتے رہیں گے اور کوئی بات اگر کسی کو کوئی بری لگی اور کسی کی دلہ داری ہوئی ہوئی ہو تو اس کے لئے معذرت اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ